السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک و سلم میرے پیارے آقا علیہ الصلاة والتسلیم کے پیارے دیوانوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سا مہینہ منحوس ہوتا ہے کہ کون کون سے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے کیا اسلام کے اندر کوئی مہینہ عیسیٰ بھی ہے جو منحوس بھی ہے اور کون سے دن مچھلی نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اکثر یہ سوال آیا ہے کہ حضرت فلا دن جو ہے وہ مچھلی کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے اور کس مہینے میں شادی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سا مہینہ منحوس ہے سب سے پہلی چیز آج جو عورتوں کے اندر رواج پیدا ہو گیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جمعیرات کے دن یا سنیچان یا اتوار کے دن مچھلی نہیں کھانا چاہیے اور دوسری کہ محرم الحرام میں یا سفر المزفر میں سفر کے مہینے میں شادی بیاہ وغیرہ نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مہینہ منحوس ہے اور اس مہینے میں شادی اور بیاہ نہیں کرنا چاہیے تو سب سے پہلی چیز اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اسلام کے اندر کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دن منحوس ہے سارے دن بنائے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں سارے دن اللہ نے بنائے ہیں سارے مہینے جو ہیں وہ اللہ نے بنائے ہیں تو اللہ کا بنایا ہوا کوئی بھی دن یا کوئی بھی تاریخ منحوس نہیں ہوتی ہے آج کل اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر کے اندر شادی بیا وغیرہ کرتے ہیں تو لوگ تاریخ نکالنے کے لیے آتے ہیں کہ حضرت کوئی اچھی تاریخ بتا دیجئے کوئی اچھی تاریخ اب سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ اچھی تاریخ کونسی ہوتی ہے کیا کلینڈر کے اندر کوئی ایسی دن ایسا دن یا ایسی تاریخ ہوتی ہے جو اچھی ہو تو ہر دن اچھا ہے ہر تاریخ اچھی ہے ہر ہفتہ اچھا ہے ہر مہینہ اچھا ہے اسلام کے اندر کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے کوئی دن منحوس نہیں ہے کوئی تاریخ منحوس نہیں ہے کسی بھی مہینے میں انسان چاہے تو شادی کر سکتا ہے کسی بھی تاریخ میں انسان چاہے تو شادی کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی اچھی تاریخ یا اچھا دن نہیں ہوتا ہے یہ غیر مسلموں کا کلچر ہے اور غیر مسلموں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ لوگ شادی بیعہ سے پہلے مہرت نکلواتے ہیں اور مہرت جو دن اور تاریخ بتایا جاتا ہے اسی کے حساب سے وہ لوگ شادی اور بیعہ کرتے ہیں جبکہ اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام کے اندر ہر دن افضل ہے اسلام کا ہر دن اچھا ہے اور اسلام کے اندر کوئی بھی مہینہ نہ منحوس ہے نہ کوئی تاریخ منحوس ہے اور نہ کوئی دن منحوس ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ فلا مہینہ منحوس ہے یا فلا دن منحوس ہے اسلام میں اس کی کوئی حدیقت نہیں ہے دوسری بات جو عورتوں کے اندر یہ رواز ہے کہ جمعرات کے دن یا پیر کے دن یا فرتوار کے دن جو مچھلی نہیں کھانا چاہیے تو دیکھیں کوئی بھی کھانا جو حلال ہے جو جائز ہے وہ ہر دن کھا سکتے ہیں کسی بھی دن کھانے کی ممانیت نہیں ہے کسی بھی دن کھانے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے کہ اس دن انسان یہ سامان نہیں کھا سکتا ہے جو چیز جائز ہے انسان وہ کسی بھی دن کھا سکتا ہے چاہے وہ جمعرات ہو چاہے وہ سنیچر ہو چاہے جمعہ ہو اور چاہے پیر ہو ہر دن انسان جو کھانا جائز ہے وہ کھا سکتا ہے اور کوئی بھی مہینہ اسلام کے اندر منحوس نہیں ہے نہ کوئی دن نہ کوئی تاریخ اسلام میں منحوس نہیں ہے اس لئے اسلام کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہم اس چیز سے پرہیز کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ